السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے میں صحیح فشرف اسلام کے تعلق سے کچھ اہم معلومات لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہوں ناظرین اسلام کے کچھ ایسے مساجد ہیں جو آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں اپنی اصل حالت پر موجود ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اب نمازیں نہیں بلکہ آرتی اور پوجہ کیا جاتا ہے اس مسجد کا نام تک بدل دیا گیا ہے نمبر ایک پر نام آتا ہے جامعہ مسجد فاروخ نگر ہریانہ کا ہریانہ کے فاروخ نگر میں اس مسجد کی استحابنہ مغل گورنر فوجدار خان نے سترہ سو بتیسی سوی میں کی تھی فوجدار خان نے کئی ساری عمارتیں بنوائی تھی مگر ان میں سب سے زیادہ خاص جامعہ مسجد یہ تھی مگر جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو یہاں کے ہندووں اور سیکھوں نے مسلمانوں کو بھگا کر قبضہ کر لیا اور اس مسجد کا نام بدل کر شری سیدہ رام مندر گورتوارہ رکھ دیا نمبر دو پر نام آتا ہے خلجی جامعہ مسجد اورنگ آباد مہاراشتر کا چودہویں صدی میں علاؤ الدین خلجی کے بیٹے کتب الدین مبارک خلجی نے اس کی تعمیر کروائی مگر جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہندووں نے اس کے اندر مرتیاں لاکر رکھ دی اور دھیرے دھیرے اس کو مندر میں تقدیل کر دیا اور اس میں پوجہ کرنے لگے اور اس مسجد کا نام بدل کر بھارت مادہ مندر رکھ دیا گیا نمبر تین پر نام آتا ہے دانا سر مسجد حسار ہریانہ کا ایک وقت تھا جب حسار میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں پہ دانا سر پہلول شاہ کے نام سے ایک مسجد بنوائی گئی مگر جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو ہندووں نے بہت مسلمانوں پر ظلم ڈھائیں اور کئی مسجدوں کو شہید کر دیا اور کئی مسجدوں کو مندر میں کرمٹ کر دیا انہی میں سے ایک مسجد کا نام دانا سر مسجد ہے جب ہندووں کو کسی بھگوان کا نام نہیں سوجا تو انہوں نے پہلول شاہ دانا کو ہی دانیشور بھگوان کے نام سے پوجھنے لگے اور آج اس مسجد کا نام دانیشور مندر رکھ دیا نمبر چار پر نام آتا ہے جامعہ مسجد سونی پت کا انیسویں صدی کے شروع میں اس مسجد کو بنوائی گیا تھا مگر افسوس آج اس مسجد کو چھین کر مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہاں کے لوگ آج بھی اس کو بڑی مسجد کے نام سے پکارتے ہیں مگر مندر کا نام درگا ماتا مندر رکھ دیا گیا ہے نمبر پانچ پر نام آتا ہے بابری مسجد کا جس کو نہ ہم بھول سکتے ہیں نہ ہماری آنے والی نصریں بھول سکتی ہیں اگر ان کے دلوں میں اسلام کا درد ہو اگر ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو انیس سو بینار میں چھ دسمبر کا وقالہ دن ہمیشہ یاد رائے گا جب صرف ستہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے مسجدوں کو شہید کر دیا کیا لگتا ہے آپ کو اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اپنی ان مساجد کو واپس لے سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں